مجھے نومہ مہینہ لگ چکا تھا اور میری ڈلیوری کے دن بہت قریب تھے اچانک میرا شہر گھر آیا اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے الزام لگا دیا کہ میرے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے میں نے اسے دھوکہ دیا ہے اس نے مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا میں درد سے تڑپ رہی تھی تب ہی ایک عورت مجھے اپنے گھر لے گئی اور بولی تیری ڈلیوری میں کر دوں گی مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے تجھے وہ پوری کرنی ہوگی میں درد سے تڑپ رہی تھی میں نے کہا مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے بچی کو جنم دینے کے بعد جب اس عورت نے مجھے شرط بتائی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی مگر وہ مجھ سے زبردست تھی آج صبح سے ہی میرے پیٹ میں بہت درد تھا میں بڑی نیڈھال سی بیٹھی تھی اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر پانے بھی پی لیتی تب ہی میری ساس کہنے لگی مہویش آج تمہاں ویڑی کا فرش ہی دھو ڈالو دیکھو فرش کتنا گندہ ہو رہا ہے میں اس عورت کی بھی حصی پر جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا جب سے میری ساس کو علم ہوا تھا کہ میں بیٹی کو جنم دینے والی ہوں تب سے انہوں نے مجھے ہر قسم کی تکلیف پہنچائی تھی ٹھیک نہیں ہے گھڑی بھر کو کچھ سنبھلتی ہوں تو گھر کا فرش دھولوں گی میری ساس ایک دم سے غصے میں آ گئی وہ کہنے لگی تیری یہ مجال جو تُو میرے موہ پر ہی انکار کر رہی ہے آ لینے دے میرے بیٹے آمیر کو میں چپ کر گئی تھی تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور یہ دیکھ کر تو میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا کہ دروازے پر کوئی اور نہیں میرا شہر آمیر ہی داخل ہوا تھا شاید میری ساس نے فون کر کے انہیں بلایا تھا میں بہت گھبرا گئی تھی میری ساس اپنے بیٹے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی وہ بولی آمیر میں جا رہی ہوں تیرا یہ گھر چھوڑ کر تیری بیوی اب بچہ جننے لگی ہے تو کیا میری حکمران بن گئی ہے ذرہ ذرہ سی بات پر مجھے کھانے کو دوڑتی ہے آج مجھے وقت سے پہلے بھوک لگ گئی تھی کھانا لینے کچن میں آئی تو اس نے مجھے کھانا نہیں لینے دیا کہنے لگی بڑھیا کو ہر وقت بھوک لگتی رہتی ہے اتنا ہی نہیں اس نے مجھے دھکا مار کر کچن سے نکال دیا میں گھٹنوں کے بل باہر آ کر گری دیکھو میرے گھٹنے سے ماس اتر گیا ہے تیری بیوی بڑی چالاگ ہے پتہ نہیں اس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے یا کسی اور کا میری ساس کتنا بڑا الزام لگا رہی تھی میں نے مدد طلب نظروں سے اپنے شہر کی جانب دیکھا تھا مگر ان کے چہرے پر اس وقت اتنا غصہ تھا کہ یوں لگتا تھا کہ وہ مجھے ابھی جلا کر بھسم کر دیں گے میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی میں رونے لگی اور بولی امی جھوٹ بول رہی ہیں آمیر ایک دم میری جانب آگئے انہوں نے میرے موپر تھپڑ مارا اور کہنے لگے میں تیری کوئی بکواس نہیں سنوں گا کیا کہا تم نے میری ماں جھوٹ بولتی ہے اس نے میرے پیٹ پر لات مار کر کہا کہ تیرے پیٹ میں پتہ نہیں کس کی ناجائز اولاد ہے میں اس کو اپنا نام ہرگز نہیں دوں گا اور پھر آمیر نے مجھے گھر سے نکال کر دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا میں سڑک پر پڑی تڑپ رہی تھی چیخ رہی تھی محلے کے سب ہی لوگ میرے اردگرد جمع ہو چکے تھے میرا تماشا لگا ہوا تھا مگر کوئی بھی میری مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیا لوگ اتنے بے حص بھی ہو سکتے ہیں میں درد سے نڈھال ہو چکی تھی میری آنکھیں بند ہو رہی تھی تب ایک کالے سے عورت میرے پاس آئی تھی وہ غصے سے چلا رہی تھی میری آنکھیں بند ہو چکی تھی پھر نہ جانے کتنے دیر بعد مجھے سوئی کی چوبن محسوس ہوئی تھی یعنی آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھی میرے پاس ایک نرس آئی تھی اور ساتھی وہ کالی سے عورت بھی کھڑی تھی نرس کہنے لگی اللہ نے بچے اور ماں دونوں کی خیر کی ہے اس عورت نے شکریہ ادا کیا اور نرس کو اس کا معاوضہ دیکھ کر رخصت کر دیا تھا وہ عورت میرے بیٹھ کے پاس کرسی کھینچ کر لے آئی تھی وہ میرے پاس بیٹھ کر بولی کیا ماجرہ ہوا تھا مجھے وہ ساری عذیت پھر سے یاد آنے لگی میری آنکھیں بھیگ گئی تھی اس عورت نے نفی میں سر ہلا دیا تھا وہ بولی نہیں بیٹی رونا نہیں ہے مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا میں بولی میری ساس نے میرے شہر کو میرے خلاف بھڑکایا تھا اس نے مجھے ٹانگ ماری اور گھر سے نکال دیا وہ عورت بولی واپسی کی کوئی رہا ہے میں نے نفی میں سر ہلایا تب وہ بولی چلو کوئی بات نہیں تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو میرے گھر کے دروازے تم پر کھلے ہیں تب میں بولی آپ کون ہیں میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی میں آپ کو پہچانتی ہوں کیا آپ مجھے جانتی ہیں وہ عورت مسکرہ دی اور کہنے لگی نہیں میں ابھی تمہیں نہیں جانتی بس اتنا علم ہے کہ تم حلیمہ کی بہو ہو دراصل میں ہیلتھ ورکر ہوں تمہارے محلے میں پولیوں کے کترے پلانے آیا کرتی تھی آج جب آئی تو دل لرزا دینے والا واقعہ دیکھا تھا میں تمہیں یہ سوچ کر یہاں لے آئی کہ تم میرے بہت کام آؤگی میں جلدی سے بولی جی جی میں آپ کے گھر کے سب کام کر دیا کروں گی میں بہت صلیقہ شوار ہوں آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر کے سب ہی کام کیسے ہو جایا کرتے ہیں بس آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں وہ عورت میری بات سن کر ہسی اور کہنے لگی لڑکی کیا نام ہے تمہارا میں نے اپنے نام بتایا تو وہ کہنے لگی مہوش میری بات سنو مجھے تم سے گھر کے کام نہیں کروانے میں تنہا رہتی ہوں میرے کام ہی کتنے ہوں گے بس مجھے تم سے ایک شرط پر عمل کروانا ہے میں اس عورت کی بات سن کر حیران ہوئی تھی میں بولی کیسی شرط ہے وہ کہنے لگی تم ایک بار اولاد سے پارک ہو جاؤ پھر بتاؤں گی اور ہاں تمہیں ہر حال میں میری وہ شرط ماننا ہوگی میں نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ عورت بولی اب تم آرام کرو میں گھر کے کچھ کام کاج کر لوں میں آنکھیں مود کر لیٹ گئی تھی یہ عورت مجھ سے اپنی کون سے شرط پوری کروائی گی تب میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ شاید عورت مجھ سے میرا بچہ مانگ لے یہ سوچ آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا یہ دنیا کا مشکل ترین کام تھا ایک ماں اپنی اولاد کو کسی غیر کو کیسے سوم سکتی ہے مگر بات یہی پر ختم نہیں ہوئی تھی میں سوچنے بیٹھی تو سوچوں کے در کھلتے چلے جا رہے تھے ایک سوال جو بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میوش مجھے یہ بتا تیرے پاس تو سر ڈھاپنے کی جگہ بھی نہیں ہے تو پھر تو اپنی بچی کو چھت کہاں سے فرہام کرے گی اور اس کی ضروریات زندگی کیسے پوری کرے گی ان سب باتوں نے میرے دل پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا میں سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ اگر یہ عورت مجھ سے ڈلیوری کی شرط کے بدلے میری بچی لے لے تو اچھا ہی ہوگا کیونکہ میں اس کی دیکھ پال کرنے میں ناکام رہ جاتی میں آمیر کے دھکے کی وجہ سے بہت بوری طرح نیچے گری تھی اس لیے میری ریڑ کی ہڈی میں شدید درد ہو رہا تھا میں اب بیٹ تک محدود ہو چکی تھی یہ عورت اچھی تھی مجھے کمرے میں ہی کھانا وغیرہ دے جایا کرتی تھی مجھے یہاں آئے ہوئے دو دن گزر چکے تھے آج میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی میں بار بار بستر سے اٹھ جاتی تھی دل بہت کھبرا رہا تھا میں نے اپنی حالت کے متعلق آنٹی کو بتایا تو وہ کہنے لگی لگتا ہے آج تمہارے گھر بچے کی پیتائش متوقع ہے اس نے صبح سے دائی کا بندوبست کر دیا تھا دوپہر تک میری طبیعت سچ میں بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور پھر شام کے آخری پہر جب رات کا اندھیرہ پھیلنے لگا تب میرے گھر میری بیٹی نے جنم لیا تھا جس کا نام میں نے سہرش رکھا تھا وہ بہت خوبصورت تھی بلکل اپنے باپ پر گئی تھی میں اپنے بیٹی کے چہرے کی جانب دیکھ دیکھ کر روتی رہی تھی کہ آمیر نے میرے ساتھ کتنا برا کیا تھا کاش وہ اپنی ماں کی باتوں میں نہ آتا تو آج ہم ایک ہستی مسکراتی فیملی ہوتے ہیں میرا دل بہت چھوٹا ہو رہا تھا میں بار بار اس عورت آنٹی سائرہ کی جانب بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اب کہیں گی کہ مجھے اپنی بیٹی دیکھ کر اس گھر سے چلی جاؤ راہ سے صبح ہونے کو آ گئی تھی مگر سائرہ آنٹی نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا ایسا کوئی تقاضی نہیں کیا تھا مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میرے سامنے کیا شرط رکھیں گی یوں ہی تین دن گزر گئے تھے میں اپنی بیٹی کو بار بار یہ سوچ کر چومتی تھی کہ شاید یہ الودائی بوسا ثابت ہو جائے مگر تیسری رات آنٹی میرے کمرے میں آئی تھی وہ کہنے لگی اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم میں روتے ہوئے بولی آنٹی میں بہتر ہوں آنٹی کہنے لگی چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی ہو میں نے اپنے آنسو پوچ کے اس بات پہ سر ہلا دیا تھا وہ کہنے لگی جب تم میرے گھر آئی تھی میں نے تمہیں ایک شرط کا کہا تھا میں نے پھر سے سر ہلا دیا اور بولی جی جی مجھے یاد ہے وہ کہنے لگی اب اس شرط کو مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نازک سا مو چومہ تھا میں نے اپنی بیٹی آنٹی کی جانب بڑھا دی تھی وہ کہنے لگی ادھر آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ اور میری شرط غور سے سنو میں ان کی بات سننے لگی تھی تب وہ کہنے لگی تم ہر رات میرے لیے وہ عورت مجھے اپنی شرط سنا چکی تھی جبکہ میں حقہ بقہ ان کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی مجھے اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا تب میں بولی آنٹی میں آپ کی یہ شرط کیسے پوری کر سکتی ہوں وہ میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی شرط تو شرط ہوتی ہے نا جو ہر حال میں پوری کرنا پڑتی ہے چلو اٹھو میں نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو اس وقت مجھے پوری دنیا سے نفرت ہو گئی تھی میں لوگوں کی حقیقت کو جان گئی تھی یہاں پر ہر شخص اپنے مطلب کا پجاری ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ابھی بھی اچھی لوگ باقی ہیں یہ سب جھوٹ کہتے ہیں یہاں اچھا نام بس اللہ کا ہے باقی جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ انسانوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے جیسے یہ عورت مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی تھی میں رونے لگی تھی اور بولیں آنٹی میں یہ سب نہیں کر سکتی میرے اللہ نے یہ سب کرنے سے منع کیا ہے میں بھی تو مجبور ہونا اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں تمہارے سوا میرا کام کون کرے گا پھر اس نے سہرش کو بیٹ پر لٹا دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی تھی میں تھر تھر کام پر ہی تھی وہ میرے ارد گرد گھومنے لگی تھی تب مجھے آمیر کی بہت یاد آئی تھی کہ کاش وہ میرے ساتھ یہ سب نہ کرتا تو آج میں اس قدر مجبور نہ ہوتی آمیر تو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے پھر اس کی محبت کہاں گئی کیا اس کی محبت مار گئی تھی میری آنکھوں کے سامنے میری جوانی کے وہ حسین دن گھومنے لگے تھے جب آمیر میرا منگیتر تھا وہ ہمارا رشتے دار تھا اسی لئے اکثر ہمارے گھر بھی آیا کرتا تھا امیر اس کی خوب خاطر مدارت کیا کرتی تھی ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے آمیر مجھے اکثر کہتا تھا کہ میں وش میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا میں بھی مسکرات دیا کرتی تھی اور شرطیہ انداز میں کہتی تھی ہاں آمیر کرتے ہوں گے آپ بھی مجھ سے بہت محبت پر اتنی نہیں کر سکتے جتنی میں آپ سے کرتی ہوں وہ مسکرات دیا کرتے تھے انہی دنوں ابو نے امی سے کہہ دیا تھا کہ آمیر اور مہوش کا رشتہ ختم کر دو میں مہوش کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں میرا دوست بہت امیر ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہے دونوں باپ بیٹا کوئیت میں اپنا شوروم چلاتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے لڑکا بھی بہت اچھا ہے عمر چالیس کے قریب ہوگی بیچارے کی پہلی بیوی دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی تب سے وہ عورت ذات پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا اسی لیے شادی کرنے سے انکاری رہا اب اس کے باپ نے کہا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کر دیتا ہوں وہ لڑکی بہت اچھی اور حیاء والی ہے تمہیں دھوکہ بھی نہیں دے گی تب وہ لڑکا مان گیا ہے میں کچن میں کھڑی ابو کے لیے چائے بنا رہی تھی اور ان کی یہ سب باتیں سن رہی تھی مجھے اپنے ابو سے ایسی بات کی امید نہیں تھی امی بھی حیران ہوئی تھی اس لیے بولیں کیا بات ہے نواز آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہماری بچی کی پانچ سال قبل منگنی ہوئی تھی وہ بہت پسند کرتی ہے آمیر کو کیا برادری میں ناک کٹوانی ہے لوگ سو سو باتیں بنائیں گے کہ انور اپنی بات سے پھر گیا ہے اپنے الفاظ سے مکر گیا ہے وہ کہنے لگے تم بھی عجیب عورت ہو عجیب باتیں کرتی ہو مجھے یہ بتاؤ آمیر میری بچی کو دے ہی کیا پائے گا اس کی ماں حلیمہ پورے خاندان میں ایک لالچی عورت کے نام سے مشہور ہے وہ تو ہماری بچی کا جینا حرام کر دے گی اور رہی بات مہوش کی تو وہ بچی ہے اس کا کیا ہے جب اتنا پیسہ اور عیش و عشرت دیکھے گی تو خود ہی بہل جائے گی امی کہنے لگی نواز تمہیں پانچ سال کے بعد ہی یاد آیا ہے کہ حلیمہ لالچی ہے اب وہ غصے میں آ گئے تھے وہ بولے بکواس بند کرو کم عقل عورت پہلے اپنے شہر کی تو سن لو تمہیں تو بات کاٹنے کی پڑی ہے میرا دوست اس شادی کے بدلے تمہارے نکمے اور کاہل بیٹے کو کوئیت کا ویزا بھی دلوا دے گا اور اپنے شوروں میں بہت اچھی پوسٹ پر نوکری بھی دے گا وہ مہینے بھر کا اتنا کمالیا کرے گا جتنا پاکستان میں رہ کر پورے سال میں بھی نہیں کما پائے گا اچھا تو ابو میرا سودا کرنا چاہ رہے تھے وہ مزید بولے لڑکیوں کا کیا ہے جہاں ان کی شادی کر دو وہ وہاں راضی ہو جاتی ہیں تب مجھے کچھ عجیب سی بو محسوس ہوئی تھی میں نے چون کر دیکھا تو ساری چائے چوہلے پر گر چکی تھی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی میری آنکھوں سے مسلسل آنسو گھر رہے تھے کیا سکا باپ بھی ایسا کر سکتا ہے اپنے مفاد کی خاطر وہ اپنی بیٹی کو قربان کر سکتا ہے رات کے کھانے کے وقت امی مجھے بلانے آئی تھی مگر میں سوتی بن گئی تھی خیر صبح ہوئی تو ابو اور بھائی کام پر چلے گئے تھے دس بجے کے قریب آمیر ہمارے گھر آیا تھا وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا امی سے کہنے لگا آنٹی کیا بات ہے آپ نے میرا رشتہ کیوں ٹھکرا دیا امی کہنے لگی بیٹا میں کچھ نہیں جانتی اپنے انکل سے سوال جواب کرنا پھر وہ میری کمرے میں آ گیا تھا تو میں نے اسے پوری داستان سنا دی تھی اس کا چہرہ زڑ پڑ گیا تھا وہ کہنے لگا تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے میں بولی آمیر میں تم سے شادی کروں گی تب وہ بولا میں رات دس بجے آؤں گا اور تمہیں آ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا میں راضی ہو گئی تھی سارا دن میں گھر میں نورمر ہی رہی تھی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو جائے میں نے اپنا مختصر سا سامان پہلے ہی باندھ کر رکھا ہوا تھا اور پھر یوں میں رات کے دس بجے آمیر کے ساتھ گھر سے بھاگائی تھی میری ساس نے میرا استقبال کیا تھا اگلے دن انہوں نے مولوی صاحب کو بلا کر میرا نکاح کر دیا تھا اور پورے محلے والوں کو کھانا بھی کھلایا تھا ابو کو بھی میری شادی کی خبر پہنچ چکی تھی مگر وہ اب بے بس ہو چکے تھے اب وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے اس لئے وہ خاموش ہو گئے میں نے اور آمیر نے اپنی خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیا تھا شادی کی تین ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی تو میرے گھر میں خوشی کا سما تھا میری ساس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ بہو آج کے بعد تم قدم بھی زمین پر نہیں رکھو گی یہ پانچ ماہ بہت اچھے گزرے تھے ایک دن میں اور میری ساس لیڈی ڈاکٹر کے پاس روٹین چیک اپ کے لیے گئی تھی تب اس نے مجھے بتایا کہ میں بیٹی کی ماں بننے والی ہوں اس وقت میری ساس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی واپسے پر اس کا موڈ بہت خراب تھا کہنے لگی مجھے تو کوتا چاہیے تھا اس دن کے بعد ان کا رویہ میری ساتھ بہت خراب ہو گیا تھا وہ مجھ سے گھر بھر کے کام کروانے لگی تھی سارا سارا دن مجھ سے کام تو لیتی مگر جب میرا شہر آتا تو شکایتوں کا بوکس کھول کر بیٹھ جاتی تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میری شہر نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور اب میں ایک انجان عورت کے گھر رہ رہی تھی میری پاس تو اپنے والدین کے پاس لوٹ جانے کا بھی آپشن نہیں تھا آنٹی نے ایک دم سے مجھے جھنجوڑ دیا تب میں نے آنکھیں کھول دیں وہ مسکر آ رہی تھی وہ کہنے لگی جاؤ جا کر آرام کرو میرا کام ہو گیا ہے میں کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں جان چکی تھی کہ یہ عورت ٹھیک نہیں اس نے میری مدد بھی صرف اپنے مفاد میں کی تھی سارا دن یوں ہی گزر گیا تھا جو ہی رات کے دس بجے آنٹی کہنے لگی چل میرے ساتھ میں بولی آنٹی یہ سب غلط ہے آج وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی تھی کہنے لگی جو حلیمہ نے کیا وہ ٹھیک کیا تھا گیا اس نے صرف تمہارے ساتھ ہی برا نہیں کیا بلکہ اس نے میرے ساتھ بھی بہت برا کیا تھا میں حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی تھی وہ بولی آج سے تین سال قبل حلیمہ نے میرے حق پر ڈاکا ڈالا تھا میری شکل کو غور سے دیکھو میری رنگت دیکھو کتنی سیاہ ہے تم جانتی ہو میں اس رنگت کی وجہ سے بار بار ٹھکرائی گئی تھی روزانہ کی بنیاد پر میرے لئے رشتہ آیا کرتے تھے مگر وہ مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے تھے اللہ اللہ کر کے مجھے خاندان میں ایک لڑکے نے پسند کر لیا تھا میرے منگنی بھی ہو گئی تھی میرے منگیتر کی بہت اچھی جگہ جوب تھی ان دنوں حلیمہ میری دوست تھی اسے جب اس رشتے کا علم ہوا تو اس نے میرے منگیتر کو اپنی اداوں میں پھسا لیا اور وہ میرے منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی اس کے بعد آج تک مجھے کسی نے پسند نہیں کیا والدین کے انتقال کے بعد میں نے در بدر کے دھکے کھائے تھے میرے دل میں حلیمہ کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی تھی پھر میں نے کالا جادو سیکھا تھا یہ حلیمہ کو تباہ کرنے کے لیے سیکھا تھا مگر شرط یہ تھی کہ اس جادو میں میری مدد وہ کر سکتا تھا جس کا تعلق حلیمہ کے گھر سے ہو یہ بہت مشکل کام تھا اس انتظار میں میرے عمر بیٹ گئی اور آخر کار تم بیا کر اس کے گھر آ گئی تھی میں نے ہر چیز کی مکمل جانکاریں رکھی ہوئی تھی جب تم اپنی ساس کے ساتھ باہی نکلتی تب میں تم دونوں کے راستے میں کالے جادو کا پانی چھرکا دیتی تھی جس سے تم دونوں میں پھوٹ پڑ گئی نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس نے تمہارے شہر کو تمہارے خلاف کر دیا اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا اور میں تمہیں یہاں لے آئی اب ہم دونوں مل کر حلیمہ پر کالا جادو کریں گے تم بس چالیس روز اس دائرے میں بیٹھا کرنا جس میں پچھلی دو راتوں سے تم بیٹھی رہی ہو باقی کا عمل اور پڑھائی تو میں نے ہی کرنی ہے حلیمہ کو جب عبرتناک سزا مل جائے گی تمہارے شہر کے ساتھ صلح کروا دوں گی میں تھر تھر کام پر ہی تھی میں بولی آنٹی میں اس عمل میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گی وہ بہت خوش ہو گئی تھی دوسرے کمرے میں کالے جادو کا سمان پڑا تھا اس عورت نے مجھے دائرے میں بٹھایا اور اپنا عمل کرنے لگی کافی دیر بعد آنٹی نے مجھے ہلایا اور گولی جاؤ جا کر سو جاؤ میرا کام ہو گیا ہے میں جلدی سے اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس آ گئی میں جانتی تھی کہ وہ عورت اب صبح تک اپنے کمرے سے نکلنے والی نہیں تھی اس لئے میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اس کے گھر سے بھاگ گئی میرے قدم آمیر کے گھر کی جانے بڑھ رہے تھے میں نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ آمیر نے کھولا تھا میں بولی آمیر یہ اپنی بیٹی پکڑو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں مجھے علم نہیں ہے کہ میری قسمت میں کہاں کہاں کی ٹھوکریں لکھی ہیں میں اس بچے کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی آمیر میرے قدموں میں گر گیا وہ رونے لگا تھا وہ بولا مہوش مجھے معاف کر دو میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا میں تو تم سے بہت محبت کرتا تھا تم جانتی ہو جب سے تمہیں گھر سے نکالا ہے میں سکون سے نہیں سو پایا میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی مجھے آمیر کے ایک ایک لفظ پر یقین آ گیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب کالے جادو کی وجہ سے ہوا تھا میں نے آمیر کو معاف کر دیا تھا اور پھر میں نے اسے ساری روضات سنا دی تھی میری ساس نے آنٹی سے معافی مانگ لی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ میں تمہارے منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی تھی مگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھا وہ مجھے صرف دو سال کے لیے ملا تھا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھا تب سے میں ایک بیوہ ہوں مجھے اکثر لگتا تھا کہ یہ تمہارے بد دعاوں کی وجہ سے ہوا ہے تم مجھے معاف کر دو اس عورت نے جب میری ساس کی یہ باتیں سنی تو اس کو کچھ سکون مل گیا تھا اس نے میری ساس کو معاف کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی گئی آج میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے غلط انسان کا ساتھ دینے سے روک دیا تھا اس لیے تو آج میں بہترین زندگی گزار رہی ہوں میں بھی غصے میں آ کر جادو کا سہارہ لیتی تو اس دنیا میں بھی مجھے آزاب چھیلنا پڑتا اور آخرت میں بھی مگر این وقت پر میرے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی تھی اور میں وہاں سے بھاگ آئی تھی مجھے ہمیشہ